اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل پاکستانی سٹارز نو ڈاؤٹ پاکستان کے بہت سے ادھاکار موڈر نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود نماز اور قرآن کی پابندی کرتے ہیں ایسے ہی دس ادھاکاروں کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یشما گل کی ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی پیدائش مسلم فیملی میں ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود یورپین کلچر نے ان کو ایتھیسٹ میں بدل دیا تھا یشما گل خود اس بات کو مانتی ہے کہ انہوں نے اپنا ٹین ایج ایز ایتھیسٹ گزارا تھا وہ اسلامی ایسوں لو کے عمل پیرا نہیں تھی لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی طرف رکھ کیا اب ان کی اسلام کی طرف واپسی اتنی شدت سے ہوئی ہے کہ یہ اب کسی بھی سچویشن میں نماز گزار نہیں کرتی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بعض اوقات وہ شوٹنگ کے دوران شوٹنگ کو روک کر نماز ادا کرتی ہیں اور پھر سے شوٹنگ کنٹینیو کرتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں زاہد احمد کی زاہد احمد کا شمار پاکستان کے ڈیسن ترین ایکٹرز میں شامل ہے زاہد احمد ویسے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لوگوں کو دین کی تبلیغ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں زاہد احمد کا کہنا ہے کہ نماز ہی ان کی کامیابی کا اصل راستہ ہے تو اسی وجہ سے وہ نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے بقاعدہ اپنی شوٹنگ کو روک کر شوٹنگ کے دوران اپنی شوٹنگ روکتے ہوئے اپنی نماز کو بقاعدگی سے قائم کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں شہزاد شیخ کی جی تو کچھ عرصہ پہلے شہزاد شیخ کی زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ انہوں نے اپنی موڈرن زندگی کو اسلامی طرزی عمل کے مطابق ڈال لیا اور اب وہ شوٹنگ کے دوران بھی نماز ادا کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ان کو شوٹنگ کے دوران بھی نماز ادا کرتے ہیں فیروز خان کی جب انڈسٹری میں آئے تھے تو یہ بہت موڈرن تھے اور اسلامی طرزی عمل سے بہت دور تھے لیکن ان کی زندگی میں تاریخ جمیل جیسے عظیم سکولر نے ایسا بدلہ علایا کہ یہ اسلام کی طرف ایسے آئے کہ شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے والے تھے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ دوبارہ انڈسٹری میں آئے لیکن اب یہ بلکل تبدیل ہو چکے تھے یہ شٹوٹنگ کو روپ کر بھی اپنی نماز ادا کرتے ہیں اور نماز قائم کرنے کے لئے بہت زیادہ کین لی پیئر کرتے ہیں فیروز خان کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ نماز اور قرآن کے معاملے میں اتنے سخت ہوں گے لیکن ان کے جیسے اداکار بھی پاکستان میں بہت کم ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں حمزہ علیہ باسی کے بارے میں تو یہ بھی جیسے دوسری ایکٹرز تھے جب یہ نئے نئے شو بیز میں آئے تو یہ بھی بہت مورن تھے لیکن اب ان کی زندگی میں اتنا بدلہ ہوا آگیا ہے کہ انہوں نے پوری اسلام کے اوپر ایک نیو بک لانچ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے شو بیز کو خدا حافظ کہہ دیا ہے اپنی زندگی میں اتنا بڑا بدلہ ہولانے والے یہ بھی ایک واحد ایکٹر ہیں جو کہ اسلام کے معاملے کو ترجیح دیتے ہوئے شو بیز کی لائف کو چھوڑ گئے حضہ علیہ باسی نے بہت مورن دور دیکھا ہوا ہے ایک ایکٹر کے لیے شو بیز لائف کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہے لیکن اسلام کے معاملے میں تو سب کچھ جائز ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سادہ خان کی تو سادہ خان کے پیدائش بھی مدینہ منورہ میں ہوئی اور ایک اسلامی فیملی میں ہوئی اور یہ نماز کی بھی بہت زیادہ پابندی کرتی ہیں ان کے لباس اور ان کے رہن سہن کے طریقے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اسلامی ہے یہاں تک کہ ان کو اکثروں بیشتر شوٹنگ کے دوران بھی وقفے کے دوران شوٹنگ میں وقفے کے دوران بھی اپنے پاس ان کی تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے سارہ خان کا کہنا ہے کہ ان کو اپنے فاری وقت میں اسلامی بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے اور یہ اپنا ٹائم اس میں زیادہ اچھے طریقے سے سپینڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ایران آباز کی ان کا تعلق بھی ایک دینی گھرانے سے ہے اتنے فیشنبل ہونے کے باوجود یہ بھی اپنی نماز میں بہت پابند ہیں شوٹنگ کے دوران بھی یہ نماز کی ادائی کو بلکل بھرپور رکھتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ابھی تک بہت ساری رمضان ٹرانسویشن میں بھی حصہ لے لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ تیر تک یہ بھی شوٹنگ بہت ساری رمضان ٹرانسویشن میں بھی حصہ لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی شو بیس کو جلد ہی اللہ حافظ کرنے والے ہیں عمران عباسی جیسے ایکٹرز بھی پاکستان میں بہت کم موجود ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ہانیا آمیر کی جی ہانیا آمیر جن کو دیکھ کر بلکل بھی نہیں لگتا کہ وہ نماز اور اسلامی معاملوں میں اتنی سیریس ہوں گی لیکن ہاں جی یہ ہے کونشیس بہت کونشیس نماز کے لیے اور بقاعدہ ان کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے کچھ دن پہلے ان کی ویڈیو بھی نماز کے برے ایک مسلمان مسلمان ہی نہیں شو بیس میں آنا اور رہنا ان کے لیے ایک شوق بھی ہے اور ان کا ایک پروفیشن بھی ہے تو اس کا نماز کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں نماز تو ہر مسلمان کے لیے ہی فرض ہے اسی لیے وہ ہر حال میں اپنی نماز قائم رکھتی ہیں ہانیا آمیر کے بعد اب ہم جس ایکٹر کے بارے میں بات کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے تو ہم بات کر رہے تھے شہریار منور کی تو شہریار منور بھی اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ بھی اپنی نماز مکمل طور پر ادا کر سکیں ان کو اتنا موڈرن دیکھتے ہوئے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ پوری مکمل پانچ نمازیں ادا کرتے ہیں یہاں تک کہ کسی مداہ کو اپنے انٹرویو میں جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی کبھار تحجد کی نماز بھی ادا کرتا ہوں تو جیسے ہی یہ ایکٹرز اپنی اتنی موڈرن لائف میں اپنی نماز کو قائم رکھتے ہیں آپ سب سے بھی امید ہے کہ آپ بھی سب کاموں کے ساتھ اپنی نماز کو بھی قائم رکھیں گے اتنی دیر کے لیے مجھے اللہ حافظ کہنے کا موقع دیں تو چلتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ویڈ کرنے میں تو اپنی آپ کو اگر یہ ویڈیو لائک ہو پسند ہو اچھی لگی ہو اور انفرمیٹیو لگی ہو تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو یہ آپ کا پیار ہے آپ کی طرف سے حوصلہ افضائی ہے تینک یو اللہ حافظ